اسلام علیکم جی آج کا ہمارا چپٹر ہے لیزر سسٹم مختلف طرح کی لیزر سسٹم کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے آج صرف دیکھیں گے کٹیگرائز کریں گے کہ کون کون سے لیزر ٹائپس ہوتی ہیں پھر آگے ان کی جو ایکزیمپلز ہیں ان کو ڈیٹیل میں آگے آنے والے دنوں میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو لیزر سسٹم یا ٹائپس آف لیزر کی بات کریں تو لیزر ہم نے کیا ڈیفائن کی تھی لیزر ہم نے ڈیفائن کی تھی کہ یہ ایک آپ کے پر لائٹ ایمپلیفکیشن بائی سٹیمولیٹیڈ امیشن آف ریڈییشن ہے اگر آپ کو اس کے چپٹر یاد ہوں تو پہلے ہم نے لائٹ کو دیکھا پھر ایمپلیفکیشن دیکھیں پھر سٹیمولیٹیڈ امیشن دیکھا تو باری باری ہم نے اس کا دیکھا پھر ماتھیمیٹیکلی اس کے جندر جو چیزیں انواعو ہی وہ سمجھیں اب ہمارے پاس بیشمار طریقے ہیں کہ ہم لیزر کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں مگر ہم لیزر کو کلاسیفائی کریں گے on the basis of material جسے ہم active medium gain medium یا لیزنگ میڈیوم بولتے ہیں اب اگر آپ کو یاد ہو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں component of lasers میں تین بنیادی component ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک optical resulator ہوتا ہے اس optical resulator کے اندر کیا کیا ہوتا ہے mirror ہوتے ہیں اور pumping source ہوتا ہے لیزنگ مٹیریل ہوتا ہے ان سب کی ورکنگ ہم پیچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے صرف میں نے دکھانا تھا ہے کہ یہ جو لیزنگ مٹیریل ہے اسی کو active medium کہتے ہیں اسی کو gain medium کہتے ہیں اس میڈیوم کے بدلنے سے ہم لیزر کی کٹیگری بدلیں گے تو ہم اس کو چار کہلیں کہ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر آگے فردہ کچھ سب کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں تو چار main کیٹیگریز کیا ہیں solid state laser یعنی یہ لیزنگ مٹیریل میں solid state آجے گا gas laser liquid laser semiconductor laser دو باری باری ان کو دیکھتے ہیں تو solid state laser میں ہم ایسی type of laser پڑھیں گے جس میں جو میڈیوم ہوگا وہ solid ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا یعنی یہ میڈیوم اور جو solid material ہے جو ہم use کریں گے یا وہ glass ہوگا یا crystalline material ہوگا ٹھیک ہوگی بات اگر ہم کہیں کہ working بتائیں تو یہ جو glass یا crystalline material ہے ہم اسے یعنی use کریں گے as impurity in the form of ions ٹھیک ہے اور جو اس host material کے ساتھ مل کے آئے گا تو doping کیونکہ ہم نے impurity کے طور پر add کرنا ہے تو اس حمل کو doping کہیں گے doping آپ کے پاس term use کی جاتی ہے جب آپ impurity add کرتے ہو کسی substance کے اندر تو جو doping laser میں استعمال ہوتے ہیں اس میں tribium ہے ribium ہے serium ہے یہ سارے rare earth elements ہیں اب جو ملاوت ہو رہی ہے وہ ہو کس میں رہی ہے یعنی جو host material ہے وہ کون سا ہے وہ ہے آپ کے پاس uterium dop glass ہے nudium dop uterium aluminium garant ہے اور nudium آپ کے پاس dop glass اور انسفائر ہے مگر سب میں جو ہم most common example دیکھیں گے وہ آپ کے پاس nudium dop uterium aluminium garant ہوگا ٹھیک ہے آپ اس تصویر میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس yag چیز لکھاو ہے نا یٹیریم aluminium garant ہے اور آپ کے پاس یہ چیز لکھاو ہے اور ڈی کا مطلب nudium ڈوپت ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں اب اگر ہم سے بات کی جائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم نے وہ material رکھ دیا ہے تو آپ کے پاس advantage کیا ہے کہ اس کی cost انتہای economical ہوتی ہے construction اس کی آسان ہے اس میں آپ کو pulse بھی مل سکتی ہے continuous بھی مل سکتی ہے اور آپ کے پاس کہلیں کہ جو wastage ہے وہ zero یا بہت انتہائی کام ہوگی اور efficiency اس کی آپ کے پاس ہائی ہے اب اس میں جو output ہے solid کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے پھر جو divergence ہے وہ 1 mili radian سے 20 mili radian کے اندر ہے یعنی vary کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے جو power loss ہے وہ آپ کے پاس heat of rod یعنی اس کی ورہی سے power losses آتے ہیں application کی بات کریں تو drill of hole جو metal میں کیا جاتا ہے پوش ٹائپ جو آپ medical purpose such as endoscopy میں use کرتے ہیں پھر آپ اس کو military میں use کرتے ہیں اور target destination system کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب جو اگلی ٹائپ ہے وہ gas laser gas laser کے اندر جو آپ mixture of gas ہے جو active medium یوز کریں گے یا laser medium یوز کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ دکھایا آپ کو تو یہ gas laser mostly widely used ہے آپ کے chanel گلائکول ہو سکتے پھر اس ڈائی کو پمپ کیا جاتا ہے capillary tube میں story tank کے اندر اس ڈائی کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے فلیش لیم کے ساتھ جو آؤٹپوٹ بیم پاس کرتی ہے تو ایک وینڈو سیک آؤٹپوٹ کپل یعنی کتروں ڈریکٹ کیا جاتا ہے جو 50% ریفلیکٹر ہوتا آؤٹپوٹ جو اس کی وائد رینج میں ہے میکسیم جو پاس بل ایٹ نینومیٹر تک جاتی ہے ایفیانسی ٹوانٹی فائی پر سینت ہے جو کو ایک فریکوینسی چاہیے ہوگی تو پھر آپ کو فیلٹر لگانے پڑیں گے جو زیادہ ایکسپینسی کام ہو جائے گا پھر آپ اس میں کہ ایک ایلیمنٹ کو ڈیٹرمنٹ کرنا ناممکن ہوگا کہ کون سا ایلیمنٹ آپ اس میں ریسپونسی لیزر کے لیے اپلکیشن کی بات کریں تو میڈیکل پرپلز یا ریسر ٹول کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے سیمی کنڈکٹر لیزر میں بات کریں تو بہت ہی عام ہے سیمی کنڈکٹر لیزر سیمی کنڈکٹر یوز کرتی ہے گین میڈیم اب آپ کے پاس جو الیکٹر پمپ لیزر ڈائیوڈ ہوتے ہیں جس میں الیکٹر ہول پر جنریٹ ہوں گے جس ملیں گے تو جیسے بلکل آپ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ فارور بائس میں کام کر رہا ہوتا نا بلکل ویسے ہی تو آپ کے پاس آپ سیمی کنڈکٹر میں جس میں کیریئر جنریٹ کرتے ہیں پمپ لائٹ کو جیسے میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ کریکٹر سٹکس بیم آپ کے بار لائٹ کی طرح ہوگی ایکٹری مٹیریل جس سیمی کنڈکٹر لیزر میں ہوگا گیلیم آرسنائید ہوگا اور اسے آپ گیلیم آرسنائید لیزر بھی بھولتے ہیں یعنی ڈوپنگ کی جاتی ہے سیلیکان ہی ہے اس کے ساتھ جو ایکس کی جاتا ہے ورکنگ کی بات کریں تو ورکنگ آپ کے پر جیس میں نے کہا پی این جنکشن کی طرح سیمیلر ہے فارور بائیس کنڈیشن میں پی ایکنی مٹیریل کو دیسی پاور کنیکٹ کر دیا جاتا میٹل کنیکٹ کے ساتھ سامی کنزپشن اس کی کام ہے ڈائیورجنس بہت زیادہ ون ٹوانٹی فائی سے فور انڈر میلی ریڈین تک جاتی ہے جو تمام باقی لیزر سے زیادہ ہے پھر آوٹپوڈ بیم جو آپ کے پاس ہے وہ آم طور پہ اس میں شورٹ میڈیم یعنی یوز کیا ریکٹینگلر شیپ میں اور ورکنگ اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ اس دیجیٹل ڈیٹا میں یعنی آپ ٹوانٹی فائیبر کے اندر پھر آپ اس دیفرنٹ ریٹس اور پس سکر کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لیزر یعنی اپٹیکل فائیبر کمیونکیشن میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹوپک تھا اب آگ آنے والے ٹوپک میں ہر سالیڈ کی ڈیٹیل میں ایک ایک اپنی پڑھیں گے تو دیٹیل کے اندر ساروں کو دیکھنے والے تو یہ جناب ہمارے پاس آج کا ٹوپک تھا اگر آپ اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچ کمیونٹ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیا چلا پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ